اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں زہرشی سندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہمارے انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے ہم کیسے اس کو کلیم کر سکتے ہیں کتنا حرجانہ ہمیں مل سکتا ہے اگر کوئی شخص ہمارے خلاف غلط الفاظ یا ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا کاروائی کی جا سکتی ہے حد کے عزت کی کتنی کائنڈز ہیں اور اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی کوئیسٹن یا کوئی قانونی مشاورت کے لیے آپ مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں 03074834430 پر چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے جی تو ناظرین حد کے عزت کی سب سے پہلے تو آپ کائنڈز کے طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی دو کائنڈز ہیں ایک civil defamation اور ایک criminal defamation ہے یعنی کہ اگر ہم civil defamation میں جائیں گے تو اس کی type الادہ ہے criminal defamation میں جائیں گے جو criminal defamation ہے اس کی سزا پی پی سی میں دی گئی ہے سیکشن 499 502 اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم civil defamation میں آئیں تو defamation ordinance 2002 اس کو ڈیل کرتا ہے جس کے مطابق سب سے پہلے تو criminal defamation کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بذریا الفاظ بولے یا لکھے یا اشارے سے کسی شخص پر الزام لگائے یا شائع کرے یا کسی شخص کی repetition کو نقصان پہنچائے اور defame کرنے کی کوشش کرے تو اسے criminal defamation کہتے ہیں تو یعنی کہ کوئی شخص اگر کسی شخص پر الزام لگائے اس کو defame کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف جو ہے ہم criminal کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو پولیس کو application نہیں دیں گے آپ private complaint before magistrate کریں گے اور تمام کے تمام evidence لگائیں گے کرسری evidence کے بعد آپ اس کو سزا دلوائیں گے یعنی section 4-99-502 اس کو deal کرتا ہے پی پی سی کا جس کے مطابق آپ private complaint کر سکتے ہیں انڈریکٹ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں private complaint میں آئیں گے اور اس کی کیعہ جو ہے وہ دو سال تک کی قید اور جرمان ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اہاما civil defamation کی طرح civil defamation کی بھی دو اقسام ہیں سب سے پہلے slender اور libel یعنی کہ اگر تو حد کے عزت orderly الفاظ کی صورت میں کی گئی ہے تو اس کو ہم slender کہیں گے اگر حد کے عزت یعنی کوئی کسی قسم کے غلط الفاظ اس طرح written میں بولے گئے ہیں تو اس کو ہم libel کہیں گے مثال کے طور پر طلاق ہوتی ہے طلاق کے دوران خوابن جو ہے وہ کسی عورت پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس میں کوئی نازیبہ الزامات لگاتا ہے جس کی وہ جس میں وہ عورت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے تو اگر وہ عورت کہیں بھی وہ طلاق نامہ پیش کرے گی یونین گونسل میں جمع کروائے گی تو اس کو ایک شرمندگی محسوس ہوگی کوئی یعنی اس کی حد کے عزت ہوگی تو دن وہ جو ہے اس کے خلاف civil defamation میں جا سکتی ہے اس کے بعد اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ میں کسی گھٹیہ الزامات لگائیں یا کسی عورت نے کسی خواند پر دعویٰ کیا اور اس میں کہا ہے کہ یہ بیگ کریکٹر ہے یہ غلط قسم کا کریکٹر لگتا ہے یا شراب پیتا ہے یا کسی قسم کا جھوٹے الزامات لگائیں تو اس میں بھی آپ civil defamation civil defamation اورڈیننس 2002 میں جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے اخبار میں اشارت کر دیا ہے کوئی گھٹیہ الزامات لگا دی ہیں یا اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل میڈیا پر الزامات لگا دی ہیں تو یہ اگزیمپل دیا ہے یعنی سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ تحریر کر دیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ شخص گھٹیہ کردار کا مالک ہے یا کوئی بھی اس طرح کا الفاظ بولے جائیں جس میں یہ محسوس ہو کہ دوسرے شخص کی عزت کو نقصان پہنچانی کی کوشش کی گئی ہے یہ دیفیرم کیا گیا ہے تو یہ دو قائمز ہیں سلنڈر اور لائبل سلنڈر جو ہے اورل الگیشنز ہوتی ہیں جیسے میشہ شرفی نے علی زفر کے اوپر ازدام لگا ہے تو علی زفر نے اس کے خلاف ایک دعویٰ دیفرمیشن آرڈیننس کے طرح ایک دعویٰ کر دیا تو یہ تمام کا تمام طریقہ کال ہو جائے اب آجاتے ہیں پرسیجر کی طرف پرسیجر ہم نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اس کے خلاف ہم نے ایک دعویٰ دائر کرنا ہے جس میں یہ تمام چیزیں بتانی ہیں کہ جناب اس شخص نے فلان فلان کو ملی حرکی عزت کی لہٰذا اس کے خلاف کالویٹ کی جائے تو کوٹ کیا کہے گی ہے کہ ایک اپالوجی کا موقع دے گی دوسرے شخص کو اگر حرکی عزت ثابت ہو جاتی ہے تو کوٹ کہے گی کہ بھئی آپ اپالوجی کریں اور سیم اسی وی میں کریں جس طرح آپ نے اس دوسرے شخص کی جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی انسرٹ کی ہے یعنی کہ اگر پوسٹ لگائی ہے تو پوسٹ کی صورت میں اس سے معافی طلب کریں اگر اشارت کی ہے یا کسی ریٹن میں ہے تو پھر اس کا کریں اور کم ات کم پچاس ہزار روپیہ جو ہے وہ جنرل ڈیمیجز کی صورت میں ہوگی اگر کوئی سپیچل ڈیمیج ہوا ہے کوئی سلیبریٹی ہے تو اس کا علیدہ سے جمعنا ہوگا اس کے بعد آپ نویر دن کے اندر سائشن جج کے فیصلہ کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ دعویٰ گلر ڈگری ہوا ہے یہ تمام کے تمام ڈیفرمیشن کے مطلق ویڈیو تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ